بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبرزیدی سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج پشاور ہائی کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے اور وہ مقصود نشستوں کے حوالے سے ہے پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے تیرہ مارچ تک جو ہے وہ مقصود نشستیں دیگر پارٹیوں کو دینے سے روک دی ہے اس کو ڈسکس کریں گے ہم کیونکہ الٹیمیٹلی اس کیس نے بھی اس پیچھے والی بیلڈنگ جو میرے پیچھے نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پرابلی اس پہ بینچ بنائیں گے اگر وہ خود اس کا حصہ ہوتے ہیں کیا کچھ ہوگا مقصود نشستیں کیا پی ٹی آئی کو مل سکیں گی یا نہیں اس پر بات کریں گے دوسرا امپورٹن ٹاپک ایک خبر آپ کو دے رہے ہیں اور وہ خبر جنلسٹ پہ جو کیسز ہیں اس حوالے سے ہے اس بیلڈنگ میں اب وہ کیسز لگنے والے ہیں اور کونسا بینچ سماعت کرے کیا کچھ ہوگا کچھ اندر کی باتیں آج پتا لگی ہیں ایک میٹنگ کے بعد پتا لگی ہیں تو وہ بھی آج دسکس کریں گے ایک اور بہت بڑی خبر ہے ایک بڑی شخصیت کی ایکسٹینشن کی بات چل رہی ہے اور وہ ایکسٹینشن کی بات شہباز شریف صاحب کے لیے بڑا چیلنج ہے کس کی ایکسٹینشن کی بات ہے وہ ملک کی ٹاپ موسٹ جو سیٹس ہوتی ہیں ان میں سے ایک سیٹ ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اور کہیں نہ کہیں سے اس سیٹ کا تعلق کچھ نہ کچھ مسلم لیگ نون سے بھی ہے تو آپ کو جب یہ پوری خبر بتائیں گے اس پر ڈسکس کریں گے آپ کو پتا لگ جائے گا ویلوگ میں اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل کا ایکن ضرور دبائیں سوہیل رشید صاحب سامانیوز سے ای بی ان سے راجہ بشارت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آغاز کریں گے سوہیل سے سوہیل صاحب پشاور ہائی کورٹ میں مقصود نشستوں کا جو ابھی عبوری آرڈر جسے ہم کہے ہیں اور اس میں روک دیا گیا ہے تیرہ مارچ تک کیا لگتا ہے اس کا کیا مقدر ہوگا یہ مقصود نشستیں کیا پی ٹی آئی کے حق میں ملیں گے یا پھر اس کا بلے والا ہی معاملہ ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ اگر دے بھی دیتی ہے تو پھر سپریم کورٹ پاکستان سے وہ چھلنے کے زیادہ چانسز ہیں بہت شکریہ جی سارے معاملے میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے ٹائمنگ کہ یہ کب ہو رہا ہے سب مقصود نشستیں دے کے اس طرح آپ کو پتا ہے پریزیڈنچل الیکشنز ہونے ہیں اس طرح سینٹ کے نئے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں کچھ لوگ سینٹ سے ان کی جگہ پہ نشستوں میں دوبارہ الیکشنز ہونے ہیں تو ان دونوں چیزوں میں جو ہوتے ہیں نا ووٹرز اسمبلیوں سے وہ میٹر کرتے ہیں تو اب جب سنی اتعاد کونسل جو ہے اس کو نہیں ملی مقصود نشستیں ہیں تو اس کی مقصود نشستیں بانٹی جا رہی تھیں باقی پارٹیز میں الیکشن کمیشن کے ایک رکن نے ایک میمبر نے اس سے اختلاف بھی کیا تھا کہ ٹھیک ہے سنی اتعاد کونسل کو نہیں مل سکتی لیکن یہ باقیوں کو بھی نہیں مل سکتی کیونکہ باقی تمام جماعتوں کو انہوں نے جتنی نشستیں جیتی ہوتی ہیں اس کے تناسب کے اوپر تقسیم کی جاتی ہیں مقصود نشستیں اور اتنی اتنی ان کو ان کے آگے مطابق مل چکی ہیں اب اگر ہم کے پی اکیہ تک بات کریں تو وہاں پر ساری نشستیں جو جیتی ہیں اور جو مقصود ملا گئے چوبیس پچیس نشستیں پوری اپوزیشن کی بان رہی تھی ان کو جناب چوبیس ہاں چوبیس ان کو اوپر اور پچیس آپ پکڑا دیں جو سنی اتعاد کونسل کی بنتی تھی نائنٹی ٹو تھری سیٹس کے اوپر اس تناسب سے والی وہ بھی آپ باقیوں کو دے دیں تو پچاس پلاس یعنی کہ رکن وہاں پہ دوسری پارٹیوں کے کھڑے ہوگے جن کو ووٹ ہی نہیں پڑا ہوا ووٹ میں تو وہ آٹھ دا سیٹوں سے آگے کی بات نہیں ہے ان کی تو پچاس پلاس تک آپ لے گئے یہ ایک سینریو ہے اس کا اب تیرہ تک اگر روک دیا ہے تو ایک ہفتہ بیچ میں ہو گیا اس میں صدارتی الیکشن تو گزر کے جائیں گے ٹھیک ہے تو ایک پرپس دوسرہ نہیں ہو رہا کہ ووٹ اب آپ کو جتنی پہلی چیزیں ہیں انہی سے اوپر لینے پڑیں گے زرداری صاحب کو اب آتے ہیں اس کے اگلے مرحلے کی جانب دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ سنی اتعاد کونسل کی ایسی ٹو کا ماملہ ہے قانونی طور پر پی ٹی آئی کا نہیں ہے سنی اتعاد کونسل کے پاس ایک لیپس جو ہے جسے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ایک سیاسی غلطی ہوئی اور یہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ڈسکاس کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی پارٹی کے ساتھ کرنا تھا اپنا اتعاد پارلیمنٹ میں جانے کے لیے جس نے ایس پارٹی خود الیکشن کونٹیسٹ کیا ہو آٹھ فروری کا اس کے کچھ لوگ اس پہ لڑے ہوں اور اس نے مخصوص نشیستوں کی اپنی ترجیح فیریسٹ الیکشن کمیشن کو دے رکھی اور ڈیو ڈیٹ میں سنی اتعاد کونسل نے اپنی ٹکٹ کے اوپر کسی کو لیکشن نہیں ڈڑایا تھا ان کے جو سربراہ ہیں سابزادہ آمد صاحب وہ خود پی ٹی آئی کے آزاد لڑے تھے اور پی ٹی آئی سپورٹ سے لڑے ہیں تو انہوں نے ترجیح کوئی فیریسٹ بھی نہیں دی ہوئی تھی کہ ہم اس فیریسٹ کے یہیے لوگ مارے ہوں گے الیکشن دیتنے کے بعد مخصوص نشیستوں کے اوپر ان لوگوں کو آپ نے رکھنا ہے وہ فیریسٹ بھی اس نے نہیں دی ہوئی تھی الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن کا موقف حصہ تک ٹھیک ہے کہ ہم نے ٹائم بڑھایا بھی تھا اور انہوں نے کوئی فیریسٹ میں نہیں دی نہیں دی تھی تو لہٰذا اب الیکشن کے بعد یہ آگے کہیں جی کہ ہمیں آپ دے دیں تو وہ الیکشن ایکٹ کے تیعت ہم ان کو نہیں دے سکتے ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے ترجیح لسٹ دی نہیں ہوئی مجلس کے پاس اگر جاتے یہ مجلس ویدت المسلمین کے ساتھ یہ رہتے پی ٹی آئی والے تو ان کی مخصوص نشیستیں چھیننا مشکل تھا یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ تھا نہیں چھینی جا سکتے لیکن اس میں بلوجستان میں باب پارٹی کو مخصوص نشیستیں علاٹ کی تھی اگر وہ دیکھا جائے تو ایک آپ کے پاس وہ پریسیڈنٹ موجود ہے کہ انہوں نے مخصوص نشیستیں علاٹ کی تھی اسے تھوڑا سا کلیریٹی کے ساتھ میں بتا دوں کہ باب پارٹی نے نشیستوں کے لیے فیرس جمع نہیں کرائی تھی ناظرین اور اس کے بعد انہوں نے تین جب ان کے رکن ایڈ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو نشیستیں ہیں اس کے لیے فیرس جمع کرائی نہیں ہوئی بھی انہوں نے درخواست دی اس پر فیصلہ آیا پھر بعد میں جب سینٹ الیکشن ہو رہے تھے اس سے پہلے ان کی نشیستیں جو ہے ایڈ کر دی گئی پھر اس کا فائدہ بھی تو یہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے بیلکل ایسا ہے لیکن جس طرح سول صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں جیسے جمعیت علماء اسلام پانچ یا چھ سیٹے جیتی وہ مخصوص نشیستیں انہوں نے بارہ لڑ کر دی گئی جس طرح نون لیگ تین یا چار سیٹے جیتی نشیستیں اور انہوں نے دس نشیستیں لڑ کر دی گئی اور یہ جو صدارتی انتخابات جو ہے بیچ میں گزر جائیں گے اس کا اثر جو ہوگا وہ سینٹ کے انتخابات پر ہوگا اور جس طرح پشاور آئی کورٹ نے فیصلہ دیا آج کہ تیرہ تاریخ تک تیرہ مارچ تک ان اسمبلی ممران کو جو سنیت آت کونسل کو دی جانے والی تھی وہ بندر بانٹ کر کے الیکشن کمیشن نے جگتو فرانٹ کو دی اور اس کو روک دیا کہ یہ جو ممران اسمبلی ہیں وہ تیرہ مارچ تک آلف نہیں اٹھائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پشاور آئی کورٹ لاجر بنچ بنا تھا آج اس پر وہ فیصلہ اس کو پورا کیس کو سنتی ہے اس کے بعد فیصلہ دیتی ہے کہ جی یہ نشیستیں سنیت آت کونسل کی جو ہے وہ ان کے حصے میں آئیں گی اور ان کے آقوں میں فیصلہ دے دیتی ہے تو یہ کیس جس طرح آپ نے بتایا انٹرو میں کہ یہ آئے گا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ پھر اس کیس کے حوالے سے میں پہلے ہی پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ وہ کام کرے گی اگر چیف جسس قاضی فائز صاحب نے وہ کیس اپنے بینچ میں لگایا تو پھر کہیں گے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں جس طرح بلے کا معاملہ ہوا تھا ہم ان کی عز کرتے ہیں بلے والا نشان چھنا گیا وہ کہا گے کہ یہ سیٹیں بندر بانٹ جو ہی ہیں باقی کو ملی ہیں وہ ان کو ان کو دی جانی چاہیے جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا وہ برقرار رکھا جائے گی یہ بھی راج صاحب اس میں چلیں وہ والا تو معاملہ ہے کہ وہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی اس پارٹی دی تو الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا نہ اپنی ترجیحی فیرستیں دی ہیں لیکن جو پنجاب کے ممبر کا ف ہے کہ کسی کو بھی نہ ملیں خالی چھوڑی گا سپریم کورٹ کے پاس یا پشاور آئی کورٹ کے پاس جہاں بھی یہ کیس جائے گا تو ان کے پاس تو پورا سکوپ ہے کہ وہ دوبارہ ماضی کی اگر کوئی نظیریں موجود ہیں یا آئینی حقوق یقینی بنانے کا کہا ہے کہ وہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کانون اور اس کے اوپر آئین بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے آئین کے تحت کوئی کنجائش اگر وہ نکال لیں اور وہ سنیت آت کونسل کو ساری سیٹیں دے دیں نہیں لیکن سنیت آت کونسل نے ترج نسیتیں اور سیٹیں جو ہے نا اس کے لیے فیرس نہیں جمع کرائی ہوئی نا یہ ایڈمیٹیٹ فیکٹ ہے نا یہ جو ایڈمیٹیٹ فیکٹ ہے نا یہ جو ایڈمیٹیٹ فیکٹ ہے نا یہ تو بات درست ہے لیکن سوہل صاحب جس طرح آہ اب کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوا تھا دوزہ اٹھارہ میں جو باپ کے جس طرح ابھی اپنے بات کی ہے اگر سپریم کورٹ اس فیصلے کو دیکھے تو وہ بھی تو لیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اور سپریم کورٹ کا متعدد ایسے آرڈرز اور آبزرویشنز بھی موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی ریپریزنٹیشن کے بغیر اساملی کی سیٹس خالی رکھنا یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے عوام نے لوگوں کو منتخب کیا ہے ان کے نمائن دے آئیں سٹرنٹھ پوری ہو قانون سازی کا عمل جو ہے وہ اس میں روانی ہو لیکن اگر خالی بھی رکھتے ہیں تو اس کے بھی کونسیکوینسز ہیں سویل صاحب جی ایسا ہی ہے وہ اس کے کونسیکوینسز بھی ہونے ہیں لیکن جو اساملیوں کی تشکیل ہے وہ پوری عطاب ہوتی یا جب مقصود نشیستیں ساری جماعتوں پر بانٹ دی جائیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا بہران پیدا کیوں ہوا ہوگا ہے کوئی بھی اساملی ہے قومی اساملی ہے یا صوبائی اساملی ہے اس کو جو عوام نے مینڈٹ دیا ہے نا اس کی ریفلیکشن اس میں نظر آنی چاہیے ریفلیکٹ ہونا چاہیے اس میں اب وہ ریفلیکٹ تب ہی ہوتا ہے کہ جس پارٹی کو انہوں نے زیادہ ووڈ دیئے ہیں زیادہ سیٹیں دیئے ہیں اس کو زیادہ مقصود نشیستیں ملیں وہ ایک بہتر ت عداد میں بیٹھ کے قانون سازی پر اپنا سویل صاحب وہ تو ایک لمبا ٹاپک ہے نا جن کو مینڈیٹ دیا ان کو تو بچاروں کو جو ان کو دیوی سیٹ ہے سویل صاحب الیکشنی کمیشن کی ویب سائٹ پر یہ جو کوٹے والی سیٹ ہے راجہ سغیر کی وہاں پر کرنل شبیر عوان بتر ہزار ووڈ لے کر جیتا ہوا ہے اس کی ویب سائٹ پر یہ لکھا ہوا ہے لیکن وہاں پر عرف جا کے اٹھا ہے راجہ سغیر نے یہ کسی کو نظر نہیں آتا یا اس نے چھہ سٹھ ہزار ووڈ لیے اب بھی آج بھی اس کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں وہی ریزلٹ وہاں پڑا ہوا ہے چھہ سٹھ ہزار ووڈ لیے کر راجہ سغیر نے بتر ہزار لیے کرنل شبیر نے وہ جیتا ہوا ہے لیکن آل ووٹا گتا ہے سپریم کوٹا پاکستان ہے گا ون لائنر آنسرت بتائیں کہ کیا ہوگا مل جائیں گی سنیتیات کو یا نہیں دیکھیں یہ تو پیس کوئی کرنے والی بات ہوگی آپ کا پریڈکٹیف انیلیسس کیا ہے آئین کے مطابق آپ ایک وسیت ناظر میں دیکھیں گے تو آپ دے بھی دیں گے آپ کہیں کہ نہیں سٹریکٹو تھا کانون ماضی میں اگر باپ کو ملی تھی تو غلط ملی تھی اور وہی بلے والی بات ٹیکنیکیلٹیز میں چلے گئے تو نہیں دیں گے آگر کہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں نہ کہ بغض نہ ہوا تو ملنی چاہیے وہ دے دیں گے حق بنتا ہے پی ٹی آئی کا لیکن ملتی ہے یا نہیں یہ سپریم کوٹا پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے اپنی رائے آپ کو دے دی ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں وہ ٹاپک یار آہ بھائی جن یہ صحافیوں والا جو معاملہ ہے نا وہ آخری میں خبر ڈسکرس کریں گے وہ چی آہ کس کو ایک مل رہی ہے یہ صحافیوں والا معاملہ اب لگنے لگا ہے سپریم کوٹا پاکستان میں ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی لگا تھا ہمارے صحافی حضرات کچھ ناظین پیش ہوئے انہیں کہا کہ صحر آپ مربانی کریں یہ اتنے لوگوں کو نوٹسز جو آپ نے جاری کیے ہیں یہ الیکشن گزرنے دیں یہ تاثر جا رہا ہے کہ الیکشن میں انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے صحافیوں کو یہ ہو رہا ہے تو یہ الیکشن کے بعد لگا لیں چیف جسس نے کہا ٹھیک ہے لیکن چیف جسس نے اس ٹائ کیوں کی جانت سے کہ صحر ہمارے لوگوں کو نوٹس آئے ہیں جی آئی ٹی ختم کریں لیکن رائٹ ناؤ ابھی کسی موڈ میں نہیں نظر آ رہے چیف جسس اسے ختم کرنے کے what do you think کہ اس کیس میں جب یہ لگے گا منڈے کو کیا ہو گا راج صاحب اچھا یہ آج بڑی یہ لگا ہوا تو پچھلے ہفتے ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم نے جی آئی ٹی جب چیلنج کی تو پچھلے ہفتے لگنا چاہیے تھا لیکن آج ہمیں پتا چلا کہ منڈے کو یہ کیس جو ہے نا وہ لگ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کمر صاحب کے چیف جسر صاحب کے اگر ماضی کو دیکھا جائے تو وہ جس طرح وہ کہتے ہوتے ہیں اکثر بھی وہ مختلف کیسز میں رماز لیتے ہیں کہ یہ جی آئی ٹی کیا ہوتی ہے یہ کون بناتا ہے یہ کس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اگر وہ اسی طرح دیکھیں تو وہ پہلی سماعت پر وہ جی آئی ٹی کو اگر کسی کو نوٹسٹ کرتے ہیں فی اے کو یا کسی دوسرے کو تو وہ ختم ہونی چاہیے جی آئی ٹی لیکن یہاں پر جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہے کہ جس طرح ہمارے صاحبی دوست کہ گورنمنٹ کے فانکشنز میں ہم نہیں 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 ہے نے یہی کہہ رہا ہوں نسٹر ماضی میں یہی اسی طرح تھا جب وہ اسی طرح بولتا تھا کسی اور کے خلاف تو یہ ہیرو تھا قادی صاحب کا آج اس ستور دیکھیں قادی صاحب پر وہ تنقید نہیں کر رہا ہے اس ستور اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال پر تنقید نہیں کرتا وہ اس سسٹم پر تنقید کرتا تھا اس وقت بھی کرتا تھا تو وہ اس وقت ان کا ہیرو تھا آج بھی اگر وہ سسٹم پر تنقید کرتا ہے یار تو وہ پھر محتوب کے اٹھا رہا دوز ہو آر اگینس دا سسٹم نو آر دا پارٹ آف میں یہی کہہ رہا ہوں پھر زیر عطاب کے اٹھا رہا تنقید کرنا ہر ایک کا کہ آپ بھی کرتے ہیں سویل صاحبی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں ٹویٹر پر آپ بھی کرتے ہیں سارے کرتے ہیں ہم تذیق کے خلافے وہ تذیق نہیں کرتا لیکن یہ بات جو ہے نا اس وقت تیرو یہ دورہ میار جو ہے نا یہ ختم کرنا ہوگا ہمیں یہ یہ نہیں کہ آج اس طرح انہوں نے وہ قائد صاحب کہتے ہیں کہ میں آزاد میڈیا قبرہ دائی ہوں وہ آسمان جنگیر کانفرانس میں آپ کے وہ کہتے تھے کہ ججز کا نام لے کر آپ تنقید کریں جنرلو کا نام لے کر آپ تنقید کریں یہ ایک بندہ نام لے کر بھی تنقید کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ قائد صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ قائد صاحب کی ذات پر تنقید نہیں کر رہا ہے میں کہ تنقید کرتا تو میں قائد صاحب کی ذات پر میرا قائد صاحب کے ساتھ کوئی سسٹم سنجھا تو نہیں ہے یار کہ مجھے ان سے کوئی فائدہ ہوگا I can understand کہ جو جنرلیس کی جانب سے تنقید کی جاتی ہے وہ اس particular issue کو لے کے کی جاتی ہے اور وہ positive criticism جو ہے اس کو welcome بھی کیا جاتا ہے اچھا اچھا معاملہ یہ ہے کہ ناظرین یہ جو case ہے اب یہ جب منڈے کو لگے گا تو اس میں دیگر صاحبیوں کو بھی notice ہوئے تھے ابھی تو اسدطور صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے حامد میر صاحب کو بھی notice یہ دو دو ہمارے ساتھ جو کھڑے ہیں ان دونوں کو بھی notice ہوا ہے تو حامد میر صاحب نے خبر بھی break کی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ بہت سارے صاحبیوں کی listیں بن گئے ہیں اور جس طرح عمران ریاض کے ساتھ اور اسدطور کے ساتھ ہوا ہے اس طرح expected ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ان کی گرفتاریاں بھی ہوں اور پریس فریڈم کے حوالے سے پاکستان ویسے ہی اتنا نیچے ہے اور نیچے آج اگر آپ نے اور ڈنڈا چلا لیں 99 میں جب یہ 93 یا 99 93 کی بات ہے یہ 99 کی بات ہے مجھے پتہ نہیں ہے یہ نواز شریف کی جب کی اس نواز لیگ کی جب بھی حکومت آتی ہے نا تو سب سے پہلے یہ صافیو کے پیشے پڑتے ہیں انہوں نے اس وقت جنگ کا اتنا ناتقہ بند کیا کہ جنگ ایک پیج پر چھپا تھا اور وہ آہ کاغذ جو دیا تھا وہ اس وقت آہ خبرے کے زیاد شاید نے کاغذ انہوں نے دیا تھا ایون انہوں نے جنگ کا کاغذ بھی بند کر دیا تھا اب دیکھیں ان کی اسی اٹھا کر دیکھیں ملیہ لوڈی کو انہوں نے ان کے خلاف کیسز بنائے ملیہ لوڈی کے نجم سیٹھی کے خلاف کیسز کون سا صافیو ان کے شرف سے بچا ہے کوئی بھی نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یار سب سے پہلے صافیو کا ناتقہ بند کیا جائے ان کی بولتی بند کی جائے ان کی زبان بندی کی جائے تاکہ ہم سموٹری چلیں ایسا تو نہیں ہوتا نا یار سویل کوئیکلی ہمیں بتا دیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ صافیو والے کیس میں کیا ہوگا دیکھیں صافیو والے کیس میں ایک ججمنٹ تو آہ انڈ پہ آئے گی جس میں یہ سارا کچھ واضح کیا جائے گا کہ تنقید کا کہاں تک ہے اور کہاں تنقید سے بات آگے بڑھ جاتی ہے اور صافیوں کو راسہ نہیں کیا جانا چاہیے جنون صافیوں کو اور اس میں میرا خیال ہے کہ بس ایک میلی جلی سی ججمنٹ ہوگی جس میں میرا خیال ہے بڑی چیزیں لکھی جائیں گی جی کہ ترقید کیسے ہو سکتی ہے ریپورٹنگ کیا ہوتی ہے صحافت کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے سکھائی جائے گی صافیوں کو سکھ اور اس میں ساتھ آج 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 ایک ایک سٹوری چھپی دو چار دن پہلے جو فیکچوال بیس نہیں تھی میں نے پوچھا ساتھ سٹوری کون سی تھی نہیں بتا سکتے اچھا شاہد وہ بھول کے آج 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 دیکھے وہ میں نے اس میں حسنات ملک صاحب سے پھر بات کی میں نے کہا کہ وہ سٹوری کون سی تھی انہوں نے وہ مجھ سے اس سٹوری شیئر کی لیکن وہ سٹوری فیکچ بیس پر ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس پر تنقید کی کی ہے جو ناغوار گزری اور کہا جی چلیں شہر اقتدار میں ایک ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی ہیں جی شہباز شریف کا سب سے بڑا ٹاسک ہے اس ایکسٹینشن کو کس طرح سے وہ ڈیل کرتے ہیں کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا ایک سرکاری افسر سرکاری افسر کون ہے شہر اقتدار میں جو چیمک گوئیاں ہو رہی ہیں جو آہ اس ٹائم افوائیں ہیں وہ ائر چیف جو ہیں آہ زہیر عباس سیدو کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے اور اس کو کابینہ میں ڈسکس کیا جائے گا شہباز شریف صاحب کیا ان کو ایکسٹینشن دیتے ہیں یا نہیں پہلے ہمارے ملک میں ایکسٹینشن کے معاملے پر کئی بہران آ چکے ہیں کئی بار ڈسکشن ہو چکی ہے کئی بار معاملہ پارلیمنٹ میں آیا ہے تو اب شہباز شریف صاحب یہ کریں گے یا نہیں ایک یہاں پہ بات بتانی آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ائر چیف صاحب کے جو بھائی ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ گجرات سے کھڑے ہوئے تھے اور جیتے ہیں تیسر نمبر پر آئے تھے کامر زمان کہتا ہے کہ وہ تیسر نمبر پر آئے تھے تحریک لیگا ابھی جیتے ہیں یہاں رہے ہیں ان کی جو ایکسٹینشن کی یہ خبر چلی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں حول تو یہ افوائیں بہت زیادے ہیں ابھی رائٹ نو سویل صاحب کیا شہباز شریف صاحب ایسا کریں گے دیکھیں اب وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے پاس اگر کل ملا گے تو بعد کوئی دوتا ہے ایک سریعت کی طرف جاتی جا رہی ہے پارلیمنٹ میں بھی وہ کارون سازیاں بھی کر سکتے ہیں اور اور ایسے ایکسٹینشن کا